موسیقی 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 دور آئے اور یہ بھارت کا سب سے لمبا کلوک ٹاور آئے جو امام بارہ کے پاس آئے اسے 1887 میں نوام نشیردن حیدر نے بنوایا تھا اور اس کی اوچائی 60 میٹر آئے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی پینڈلوم کی لمبائی 14 فیٹ آئے اور گڑی کے بارہ ڈائل پوری طرح سے سونے کے پھول کے آکار کی طرح ڈیزان کیے گئے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورہ لگتا آئے تو آپ یہاں آکے گھوم سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جائیں گے لکھنو چڑیہ گھر جو چار باگ سے لگوک پانچ کلومیٹر دور آئے یہ لکھنو کا سب سے فیمیس چڑیہ گھر آئے اور اسے نباب باجی دلی خان جو لوجکل گارڈن بھی کہتے ہیں اور اسے 1921 میں بنوایا گیا اور یہ 29 اکٹر میں فیلہ آئے اور یہاں پر ایک ریل گاڑی بھی ہے جس سے آپ چڑیہ گھر آرام سے گھوم لیں گے اور یہاں پر آپ رویل بنگال ٹائگر وائٹ ٹائگر لائن وولف گولڈن تیتر اور سربل تیتر دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں آکے گھوم سکتے ہی آئے اور اس کے بعد آپ جائیں گے بیٹیس ریجیڈینسی جو چار باگ سے لگ بک چار کلومیٹر دور آئے دوستو یہ وہی جگہ آئے جہاں پر 1857 میں بیدروں کے دوران انگریجوں نے سر لی تھی اور یہ آپ کھنڈر کی طرح دیکھتا آئے اور یہاں کے کبرستان میں انگریجوں کی سیکڑوں کبریں آئے جو گہرہ بندی کے دوران مارے گئے تھے دوستو اسے آسی پود دولہ نے 1775 میں برمانہ شروع کیا تھا اور 1860 میں نواب سادت علی خان نے پورا کیا اور یہاں پر پہلے اس چڈیا کمپنی کے ادھکاری رہتے تھے اور یہاں پر بھارت کی آجادی کی لڑائی کے گولیوں کے نسان اب بھی گئے ہیں تو آپ یہاں آکے گھوم سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جائیں گے دلکوسہ کوٹھی جو چار باگ سے لگ بک پانچ کلومیٹر دور آئے یہ گھومتی ندی کے کنارے ہے اس کوٹھی کو 1860 میں میجر گورے آسلے نے بنوائیا اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کوٹھی میں کوئی بھی آگن نہیں ہے اور پریجن ٹائم میں اس کی کیول دیوارے اور مینارے بچیں آئے اور اسا کہا جاتا ہے کہ بیٹی سب نیتری نے اس کوٹھی کو دیکھ کر کوریا کی رازدانی سیول میں اپنا گھر بنوائیا اور جس کا نام دلکوسہ رکھا تھا اور اسی لئے آج بھی دلکوسہ کوٹھی کو لگنوں کی سب سے سندر عمارت مانا جاتا ہے اور یہ سب سے فیمس پکنک اسپورٹ بھی آئے تو آپ یہاں آکے گم سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جائیں گے جامہ مجید جو چار باگ سے لگ ساڑھے چھے کلومیٹر دور آئے اور یہ حسین آباد کے تحصیل گنج میں آئے اور اسے راجہ محمد علی صاحب آدن نے بنوائیا تھا جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی آئے اور اسے چونے کے پلاسٹر کے ساتھ ایک فینسے سجاوٹ کے ساتھ بنوائیا گیا اور اس مجید کے اندرونی عصے میں بہت ہی خوبصورت چتر بنے ہیں اور اگر نواب کی مرت دنیا ہوئی ہوتی تو یہ مجید دلی کی جاوہ مجید سے بھی بڑی ہوتی تو آپ یہاں آکے گم سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جائیں گے سادت علی کا مقبرہ جو چار باگ سے لگوگ ساڑھے تین کلومیٹر دور آئے جو قیسر باگ میں آئے جو بہت ہی خوبصورت عمارت آئے دوستو سادت علی خان آوت کے چھٹے سمرات تھے اور یہاں پر سادت علی خان ان کی بیگم کھرسید جادی نواب کی قبر آئے دوستو اس عمارت کو بادامی چونہ ایٹو سے بنوائیا گیا اور مقبری کے اندر بہت سارے خوبصورت چتر بنے آئے اور اس کے چار گیٹ آئے اور مقبرے کو کالے اور سپے سنگمرمر سے بنوائیا گیا جو کی سترنجی کی طرح دیکھتا آئے اور یہاں کا گمبت دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا آئے تو آپ یہاں آکے گم سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جائیں گے کیسر باگ پیلیس اسے اٹھار سو سیتالیس میں آوت کے انتیم ساسک نواب باجید علی ساہ نے بنوائیا تھا اور نواب اسے دنیا کا آٹھمہ آجوبہ بنانا چاہتے تھے اور بیٹی سرکار نے اس مہل کو بہت نقصان پہنچایا تھا اور جب باجید علی ساہ اپنی پتنی کے ساتھ کولکاتا چلے گئے تو اس مہل کے بڑے حصے کو گرہ دیا گیا اور اس میں بارہ درباجی آئے تو آپ یہاں آکے گم سکتے ہیں اسے ہی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جائیں گے امیڈکر میموریل پارک جو چار واق سے لگوک آٹھ کلومیٹر دور آئے اور یہ گومتی ندی کے کنارے بنا آئے اور یہ ڈاکٹر بی آر امیڈکر کو سمر پیتا ہے اور اسے اتر پردیش کی پور مکمنتری مائیوٹی نے بنوایا تھا اور یہاں پر بہت سارے ہاتھی بنے آئے جو دیکھنے میں بہت ہی خوشترہ لگتے آئے اور یہاں پر بیمرا امیڈکر کی جیونکار کی بہت ساری مورتیاں بنی آئے اور اس پورے اسمارک کو رائے ستان سے لائے گئے لال بلوہ پتر سے بنوایا گیا اور رات کے سمیں یہ پارک دیکھنے میں بہت ہی خوشترہ لگتا آئے اور یہاں پر ماتما جوتیبہ پھولے چھتپسی ساؤ جی مہاراج سری نایڈ گرو اور ڈاکٹر بیمرا امیڈکر اور سری کاسی رام کی بہت بڑی مورتیاں آئے اور اس کے علاوہ گوتم بودھ سنت کبیرداز پھرسا منڈا اور گرو گاسی رام کی 18 پیٹورچی مورتی آئے جو سنگ مرمر سے بنی آئے اس تو یہ پارک دیکھنے میں بہت ہی خوشترہ لگتا آئے تو آپ یہاں آکے گھوم سکتے ہیں یہ سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جائیں گے جنیسور مصر پارک جو چار باق سے لگ باق 9 کلومیٹر دور آئے یہ گھومتی ندی کے کنارے ہے اور یہ پارک ایسی یہ مہادویب کا سب سے بڑا پارک آئے جسے سماجوادی پارٹی نے برمایا تھا اور جسے برمانے میں دو سار لگے تھے اور اس کا کہا جاتا ہے کہ لندن کے ہائٹ پارک سے پریریت ہو کر یہ ایک خوشترہ پارک لگنوم میں برمایا گیا اور یہ 375 اکڑ تک فائلہ آئے اور یہاں پر ایک آٹیفیسیل لیک بھی آئے جو چالیس اکڑ میں بنی آئے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی خوشترہ لگتی آئے یہاں پر آپ بوٹنگ بھی کر سکتے آئے اور اس پارک میں بھارتی سینہ کا لڑاکو بیوان مرک ٹونٹی ون بھی رکھا آئے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں آکے گھوم سکتے آئے دوستو یہ تھی لکنوں کی کچھ فیمس ٹولی سپیسیس اور دوستو یہاں پر آپ گھومتی ندی کی پاس مرین ڈرائب کا انجوائے لے سکتے آئے اور اگر آپ کو پاس ٹائم ہے تو آپ لکنوں میں چندکہ دیوی ٹیمپل آنندی وارٹر پارک ڈیجنی وارٹر ونٹر پارک سائن سٹی اور پلیسیو مال گھوم سکتے آئے یہ بہت ہی خوبصورت مول ہے دوستو اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں اور آپ انسائی جی کے سیئر ٹیکسی سے گھومنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کی پرپرسن کوشٹ آئے گی وہ لگ بگ چھے جار روپے آئے گی جتنے میں آپ انسائی جی آرام سے گھوم لیں گے دوستو یہ تھا لکنوں کا پورا ٹور پلان اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیل لائک کیجئے سبسکر پیجئے اور جا جا لوگ پر سیئر کیجئے ملتے اے نیچ ویڈیو میں تینکیو